بسم اللہ الرحمن الرحیم ایڈ لاوہ امران سیریز مصنف ابن صفی تباہ ہو جانے والے ماہی گیری کے اس ٹیمر کا عملہ کپتان سمیر ٹریمیزوں میں مقیم تھا اور وہ سب اپنے ساتھیوں کا سوگ منا رہے تھے بحری فوج کے ماہرین ٹریسنی کے اس مقام پر جہاں یہ وقوا ہوا تھا چھانبین کر رہے تھے اس چھانبین کے سلسلے میں وہ الفروزے سے پہلے ہی پوچھ گچ کر چکے تھے اور الفروزے کو شبہ تھا کہ اس کی نگرانی کی جا رہی ہے دراصل دھماکو کی نویت نے حکام کو چوکننا کر دیا تھا ٹریسنی اور اس کے آس پاس کی بستیوں میں کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا تھا لیکن کئی کمزور عمارتیں منحدم ہو گئی تھی اور مضبوط عمارتوں کی دیواریں دراریں پڑ گئی تھی سینکڑوں کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹے تھے بہرحال الفروزے دشواریوں میں پڑ گیا تھا اور محض احتیاط کی خاطئے اس نے ابھی ایڈلاوہ سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش نہیں کی تھی اور خود اس نے بھی اس کی کوئی خبر نہیں لی تھی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے ایڈلاوہ کو اس واقعے سے کوئی سروکار ہی نہ ہو اس کے عملے کے بقیہ گیارہ افراد بھی اسی کے ساتھ ہی مقیم تھے اور انہوں نے پولیس کو وہی کچھ بتایا جو الفروزے پہلے ہی ان کے ذہنوں میں اتار چکا تھا اخبارات میں شائع ہونے والا مواد اس سے مختلف نہیں تھا عملے کے گیارہ افراد کو علم تھا کہ سٹیمر پر ریڈیو آپریٹر کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا اور وہ الفروزے سمیت ٹریسنی پارک میں موجود تھے اور انہوں نے اپنے ان چھے ساتھیوں کی لاشوں کو اپنے ہی ہاتھوں سے ٹھکانے لگایا تھا جو اندھا دھون فائرنگ میں ہلاک ہوئے تھے لہٰذا وہ سب بھی مجرم تھے اور اب اسی میں ان کی بھلائی تھی کہ وہ الفروزے کی مرضی کے مطابق ہی بیان دیں اور اسی پر اڑے رہیں انہوں نے الفروزے کو کبھی اتنا متفکر نہیں دیکھا تھا جتنا وہ ان دنوں نظر آتا رہا تھا اس وقت بھی وہ کسی بیمار درندے کی طرح غرہ رہا تھا جو شکار کرنے کی قوت کھو بیٹھا ہو نائب کپتان اس کے سامنے کھڑا پرتشویش نظروں سے دیکھے جا رہا تھا تم کیا اسے کسی ایک آدمی کی کائکوزائی سمجھ رہے ہو دفتن الفروزے انگلی اٹھا کر بولا میری تو اکلی خبت ہو گئی ہے جناب نائب کپتان نے کہا وہ بے وکوف لونڈا محض آلیکار تھا اس لیے اسے ہماکت سرزد ہوئی تھی کہ میرا چیلنج قبول کر لیا اور میں تفریحن لوگوں کا جی خوش کرنے کے لیے اسے علج گیا تھا اسے ہرگز علم نہ ہوگا کہ وہ کیا کرنے جا رہے کسی نے معکول معوضے پر اسے علو بنایا تھا الفروزے نے کہا لیکن جناب وہ علو تو ثابت نہیں ہوا تھا نائب کپتان بولا اس پر الفروزے نے کہہ کہہ لگایا اور بولا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میری تلوار اس نے توڑی تھی پھر کیا ہوا تھا نائب کپتان نے حیرت سے پوچھا بے وکوف آدمی میں نے خود ایسی تدبیر کی تھی کہ تلوار ٹوٹے میں شاندار ادھاکاری کر رہا تھا اس وقت اور دلی دل میں ہس بھی رہا تھا کہ ابھی یہ شور مچانے والا مجمع بلکل خاموش ہو جائے گا اور جانتے ہو آخر کار کیا ہوتا الفروزے بولا نائب کپتان نے سر کو منفی انداز میں جمبش دی اور اسے حیرت سے دیکھتا رہا پھر ہوتا یہ کہ میں ایک ہاتھ سے اس کی گردن پکڑ کر اسے زمین سے تین فٹ اوپر اٹھاتا اور پورے مجمع کو اس طرح دکھاتا جیسے کسی مردہ چوہے کی دم چھٹکی میں دبا رکھی ہو یہاں تک اسے مزہ کانا انداز میں کہا تھا پھر یک بیک بے پھر کر بولا لیکن کسی کمبخت نے گولی چلا کر سب کچھ تباہ کر دیا کاش مجھے علم ہو سکتا کہ میں ایک اسماتحد کی یہ حرکت تھی کاش کاش الفروزے کہہ رہا تھا نائب کپتان دمبہ خود کھڑا تھا الفروزے پل بھر کو رکا اور پھر دھارا مجھے یقین ہے کہ وہ بیچارے اپنے ہی کے ہاتھوں مارے گئے ہیں مگر اگر وہ کسی کا آلائے کار تھا تو فائر بھی اسی نے کرایا ہوگا نائب کپتان ہکلایا مقصد بتاؤ وہ ایسا کیوں کرنے لگا اسے اس تفریحی مشغلے کو اور زیادہ طول دینا چاہیے تھا تاکہ اسٹریمر پر اتمنان سے تباہی کے سامان چھپا سکتا الفروزے نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے لیکن آخر وہ خود کہاں غیب ہو گیا مرا ہوتا تو اس کی لاش بھی ملی ہوتی نائب کپتان نے کہا جہانم میں جائے ہمیں تو اصل آدمی کا پتہ لگانا ہے اس آدمی کا پتہ لگانا ہے جو میریانا کو اپنے ساتھ لے کر گیا اس کی لانچ اسٹریمر کے آس پاس ہی رہی ہوگی تب ہی تو ٹھیک اسی وقت وہاں پہنچ گیا جب میریانا نے پانی میں چھلانگ لگائی الفروزے بولا یہ بات بھی ٹھیک ہی معلوم ہوتی ہے جناب نائب کپتان نے کہا میں سوچے سمجھے بغیر کوئی بات زبان سے نہیں نکالتا تمہیں یاد ہوگا کہ جب میں لوگ گیتوں کے انداز میں لطیفہ سنا رہا تھا تو اس سے ملاقات ہوئی تھی الفروزے نے کہا مجھے یاد ہے جناب نائب کپتان بولا بس ہمارے اصل دشمن نے جو اس وقت بھی ہماری گھات میں تھا اس موقع سے فائدہ اٹھا لیا تم کیا سمجھتے ہو اگر وہ میری لئے بالکل اجنبی ہوتا تو میں اس پر شبہ کیے بغیر اس سے الٹ جاتا شمشیر زنی کے مقابلے میں وہ میری لئے اجنبی نہیں تھا الفروزے نے کہا آپ کی ذہانت کو کون پہنچ سکتا ہے جناب نائب کپتان بولا اور اب اس اصل دشمن کا خون پیے بغیر مجھے نین نہیں آئے گی وہ کچھ اور بھی کہنا چاہتا تھا کہ ایک ماتحہت نے کسی عورت کی آمد کی اطلاع دی ہاں ہاں سب ہی چلے آ رہے ہیں الفروزے گھر آیا وہ بھی ہوم ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھتی ہوگی بیٹو اور نائب کپتان سے بولا اب تم جا سکتے ہو وہ چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد اس کے کمرے میں گویا چاند طلوع ہو گیا الفروزے چلدی سے کھڑا ہو گیا تھا ایسی دلکرش عورتیں بہت دنوں بعد نظر سے گزری تھی اسے اپنی جوانی کے ایام یاد آگئے لیکن خد و خال سے عورت اطالوی نہیں معلوم ہوتی تھی وہ پروکار انداز میں چتی ہوئی اس کے قریب پہنچی شاید میں کپتان الفروزے سے ہم کلام ہوں عورت نے کہا میں لویسہ ہوں وہ اس سے مسافہ کرتی ہوئی بولی براہ کرم تشریف رکھی اس نورا شاید میں کسی فرانسیسی خاتون سے شرف ہم کلام حاصل کر رہا ہوں الفروزے نے کہا تمہارا بھی خیال درست ہے وہ دل آوے زنداز میں مسکرائی ہوئی بیٹھ گئی کیا خدمت کر سکتا ہوں الفروزے بولا میں صرف اس بے وقوف طالب علم کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتی ہوں جس سے تمہارا مقابلہ ہوا تھا لویسہ نے کہا ارے وہ تو بس یوں ہی ہمارے کسی کاروباری حریف کا علیکار تھا الفروزے بولا اس کے باوجود بھی میں صرف اسی کے بارے میں تفصیل جاننا چاہتی ہوں لویسہ نے کہا گستاخی معاف کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کی نظر میں اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے الفروزے نے پوچھا پلیز الفروزے تم صرف میرے سوالات کی جواب دو لویسہ نے کہا کیا میں اس پر قانونی طور پر مجبور ہوں الفروزے نے پوچھا ہو سکتا ہے وہ اس کے آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی ہوم ڈپارٹمنٹ الفروزے بولا لویسہ نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے سر کو اذباتی جمبش دی لیکن آپ ہی کے محکمے کے کسی آدمی نے ابھی تک اسے کوئی اہمیت نہیں دی الفروزے نے کہا میں ایسے ہی کسی شعبے سے تعلق کرتی ہوں جو صرف ٹاپ سیکرٹ موضوعات سے کام رکھتا ہے لویسہ نے کہا الفروزے کی یہ آنکھوں میں ایک بے یقینی دیکھ کر وہ مسکرائی اور بولی ماہیگیری کی وہ کمپنی فرود ہے جس کے تو ملازم ہو یہ بات دیو میرے محکمے کے کسی آدمی نے تمہارے گوشت گزار نہ کی ہوگی لویسہ کہہ رہی تھی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں خاتون الفروزے بولا میں غلط نہیں کہہ رہی تم اچھی طرح جانتے ہو لویسہ بولی آپ کی باتیں میں یہ سمجھ سے باہر رہے ہیں الفروزے نے ناخشگوار نہجے میں کہا تو میں نے لقوامی خیر اندیش نامی ادارے سے تعلق رکھتے ہو فشنگ کمپنی اور ماہیگیری محض دکھاوا تھی اسٹیمر اسلا اور دوسرے ملکوں سے چرائے پلوٹیم کی سمگلنگ کے کام میں لائے جاتا تھا لویسہ نے کہا الفروزے خوش کھونٹوں پر زبان پھیڑتا رہا لویسہ نے اپنا وینیٹی بیک کھول کر ایک تصویر نکالی اور اس کی طرف بڑھاتی ہوئی بولی کیا یہی تھا تصویر دیکھ کر الفروزے اچھل پڑا بلکل یہی تھا سینئورہ شکھیا وہ اس سے تصویر لے کر بیک میں ڈالتی ہوئی بولی چند سوال اور ہیں ضرور پوچھئے وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا تنہا تھا نہیں ایک آدمی اور بھی تھا اس کے ساتھ الفروزے نے کہا اس کا حلیہ لویسہ نے کہا دبلہ پتلا لمبا سا لیکن آنکھوں سے خاصی توانائی ظاہر ہوتی تھی بالوں اور داری سے کوئی ہپے معلوم ہوتا تھا الفروزے نے کہا اس کے علاوہ اور کوئی لویسہ نے پوچھا جی نہیں بس یہی دو تھے لیکن ٹھیڑیے ایک دن میرے ایک ماتحہت نے ان کے ساتھ ایک لڑکی بھی دیکھی تھی الفروزے بولا کوئی مقامی لڑکی لویسہ نے پوچھا غالباً مقامی ہی تھی میرا مطلب ہے اطالوی الفروزے بولا اس کا حلیہ اس کا حلیہ تو ماتحہت ہی بتا سکتا ہے لیکن بتانے کے لیے اب وہ اس دنیا میں واپس نہیں آسکتا الفروزے نے کہا خیر خیر تمہارے بارے میں میں نے جو کچھ سنا تھا اسے بول جاؤ میرا شعبہ صرف اپنے کام سے کام رکھتا ہے دوسرے شعبے کو یہ نہیں بتائے گا کہ اسٹریمر دباہ ہوتے ہی فوری طور پر کیوں غرق ہو گیا لویسہ نے کہا آپ کیا پینا پسند فرمائیں گی مادام اس بار اطالوی کی بجائے فرانسیسی میں بولا تھا کچھ بھی نہیں اب مجھے چلنا چاہیے وہ اٹھ گئی اور الفروزے پرتشویش انداز میں اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا رات تاریخ اور خاصی خنگ تھی اتنی تھنڈک بہرحال تھی کہ لانچ کے ارشے پر پڑا ہوا آدمی ٹھٹر کر رہ جاتا لیکن وہ امران تھا جو پانی میں مراقبہ آبی کر سکتا اور جلسہ دینے والی دھوپ میں مراقبہ آبی کے ذریعے زندہ رہ سکتا تھا جیمسن اور میریانا کیبن میں تھے امران تاریخ کرشے پر اندھا پڑا اسی سمت اندھیرے میں آنکھیں پھارے جا رہا تھا جہاں بادبانی کشتی لنگر انداز ہوئی تھی اسے یقین تھا کہ فرانسیسی سیکرٹ سرویس کی ایک اعلیٰ عہددار عورت ایدلی دے ساما اور فلویسا اسی بادبانی کشتی میں موجود ہیں یہ بھی ممکن تھا کہ اسی ڈاک پر اس کی کوئی تیز افتار لانچ بھی موجود ہو ظاہر تھا کہ وہ اگر ان کی نگرانی کر رہی تھی تو محض بادبانی کشتی اس کے کس کام آ سکتی تھی وہ تو امران کی لانچ کا داکب بھی نہ کر سکتی اس دریافت کے بعد امران نے جیمسن کو کیبن سے نہیں نکلنے دیا تھا تھوڑی تیر بعد اس نے اپنے قریب ہی آہد سنی اور پونی طرح ہوشیار ہو گیا تو کیا اس کا اندازہ غلط نکلا تھا کہ وہ ڈاک پر چھے چھاڑ کرنے کی جررت نہیں کر سکیں گے ریولور بغلی ہولسٹر سے نکل آیا لیکن دوسری لمحے میں اس نے میریانا کی آواز سنی اور تھنڈی سانس لے کر رہ گیا تم کہاں ہو ادھر ہی چلیا وہ آہستر سے بولا یہاں کیا کر رہے ہو اندھا پڑھا ہوا سونے کی کوشش کر رہا تھا تم اپنا مدہ بیان کرو امران نے کہا تم اس سے بھاگتے کیوں ہو میریانا بولی نہیں تو وہم ہے تمہارا امران بولا پھر یہاں اتنی تھنڈک میں کیوں پڑھے ہوئے ہو میریانا نے پوچھا تھنڈک کے علاوہ میں ہی زندگی میں اور کچھ بھی نہیں ہے امران بولا اب نہیں رہے گی میں جو آگئی ہوں میریانا نے کہا بات نہیں سمجھ میں نہیں آئی امران بولا کیا ابھی تک کوئی عورت تمہاری زندگی میں نہیں آئی میریانا نے کہا آ کر تو دیکھے امران نے غسیلے لہجے میں کہا اتنے غزبناکیوں ہو رہے ہو میریانا نے پوچھا تم نے بات ہی ایسی کہی ہے ارے اپنی زندگی میں خود ہی پوری ترہا نہیں سما سکا کسی لڑکی کے لیے کہاں سے جگہ پیدا کروں گا بعض اوقات بھی وقوفی کی باتیں کرنے لگتی ہو امران نے کہا میں محسوس کر رہی ہوں کہ مجھے تم سے انس ہو گیا ہے میریانا بولی ضرور ہو گیا ہوگا پکا پکا کر کھلاتا جو ہوں امران بولا میریانا کو ہنسی آگیا اور اس نے کہا واقعی بہت پیارے ہو تم تم سے محبت کرنے کو جی چاہتا ہے میریانا نے کہا تو آؤ کرو محبت امران اٹھتا وہ بولا پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا یہاں بیٹھ جاؤ میرے سامنے وہ ہستی ہوئی بیٹھ گئی امران تھوڑا سا اس کی طرف جھکا اور اس کے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر اپنے سر پر دے مارا خدا غالت کرے وہ تڑپ کر کر رہی ارے ارے کوسنے کیوں دے رہی ہو امران نے کہا یہ کیا بےہودگی تھی میریانا کو غصہ آگیا محبت کیا تمہارے یہاں محبت کرنے کا کوئی اور طریقہ رائج ہے امران نے کہا بکواس مت کرو میریانا نے کہا سنو لڑکی میں تمہیں پہلی بتا چکا ہوں کہ بربروں کے دھم قبیلے سے میرا تعلق ہے اور میرے قبیلے میں اسی طرح محبت کی جاتی ہے طالب مطلوب بیٹھے سر لڑایا کرتے ہیں اور جس دن اتنی شدید محبت ہوتی ہے کہ دونوں کے سر پھٹ جائیں اسی دن ان کی شادی ہو جاتی ہے امران نے کہا کیا تم سچ کہہ رہے ہو میریانا نے پوچھا جس سے دل چاہے پوچھ لو مناسب یہ ہوگا کہ افریقہ لوجیک کے کسی پروفیسر سے پوچھو وہ تمہیں دھم قبیلے کی سائی رسومات سے آگر کر دے گا امران نے کہا مگر تم تو اب آدمی بن جاؤ یورپ میں رہتے ہو میریانا نے کہا تم محبت میں کیا کرتی ہو امران نے کہا ہم پیار کرتے ہیں میریانا بولی پیار تو ہم صرف بچوں کو کرتے ہیں اگر کسی بالک یا بالکال کو پیار کر بیٹھیں تو چالیس دن پھٹے پرانے جوتوں سے مرمت ہوتی ہے میری ماں بتاتی ہے کہ ایک بار اس نے غلطی سے میرے باپ کا مو چونگ لیا تھا یقین کرو کہ پورے چالیس دن تک بیچاری کی پٹائی ہوئی تھی امران نے کہا کس نے پیٹا تھا میریانا نے پوچھا میرے باپ نے اور کس نے امران بولا یونان میں نہیں مراکش میں جا کر پیٹا تھا یونان میں تو اس بیچارے ڈھمپ کو پھانسی ہو جاتی امران بولا مجھے نیند آ رہی ہے میں جا رہی ہوں میریانا بولی ایک بار تو اور محبت کر جاؤ امران نے کہا یہ اٹلی ہے اور مراکش یہاں سے دور ہے شب بخیر میریانا زہریلے لہجے میں کہتی ہوئی چلی گئی ٹھیک اسی وقت امران نے کسی لانچ کے انجن کے سٹارٹ ہونے کی آواز سنی پھر اسی سائیڈ پہ ایک لانچ نے ڈاک چھوڑا تھا جہاں اس نے بادبانی کشتی دیکھی تھی لانچ کا رخ شمال مغرب کی طرف تھا اس کا حیبلہ آنکھوں سے اجھل ہوا ہی تھا کہ کشتی کا بادبان بھی دکھائی دیا جو آہستہ آہستہ اسی سمت بہی جا رہی تھی جدھر لانچ گئی تھی تفتہ نے ایک نئی شبہ نے امران کے ذہن میں سر اُبھارا اور وہ بکھلائے ہوئے انداز میں اُڑ گیا تاریخ کیبل میں پہنچ کر اس نے ان دونوں کو آوازیں دی تھی کیا ہے میریانا کی جھنجلائی ہوئی سی آواز سنائے دی اور پھر جیمسن بھی دنداسی آواز میں ہکلانے لگا تھا جلدی اٹھو ضروری سامان اور کرنسی سنبھالو امران بولا کیا تو فانہ رہے جیمسن نے پوچھا یہی سمجھ لو اگر صبح تک خیریت رہی تو پھر لانچ پر واپس آ جائیں گے امران نے کہا مگر اس وقت جائیں گے کہا جیمسن بولا تم اس کی فکر نہ کرو جو کہہ رہا ہوں وہ کرو اس بار امران نے کسی قدر سخت تہجے میں کہا اچھا اچھا شور مت مچاؤ میریانا بولی دس منٹ کے اندر ہی اندر وہ اپنے اپنے سوٹ کیس اٹھائے ہوئے لانچ سے ڈاک پر اتر آئے تھے پورا ڈاکس انسان اور تاریخ پڑھا ہوا تھا ڈاکس سے وہ اتر سڑک پر آگئے ویٹا لینی کا مکان کس طرف ہے امران نے پوچھا یہاں سے ڈاڑھائی مل کے فاصلے پر ہوگا جیمسن نے کہا میلے وقع بتاؤ امران بولا اتنی گاڑی اردو میں نہیں بتا سکوں گا بس یہ سمجھ دیجئے کہ بہت خوبصورت جگہ پر واقع ہے دوسرے مکانوں سے بالکل الگ تھلگ اور مکان کے پچھلے حصے کے قریب ہی سے دور تک شیطوت اور انگور کے باغات پھیلے چلے گئے ہیں جیمسن بتاتا چلا گیا جگہ مناسب معلوم ہوتی ہے امران نے کہا کیا مطلب جیمسن نے پوچھا چپ چاپ چلتے رہو امران بولا کہاں لیے جا رہے ہو ہمیں میریانا کچھ دور چل کر بولی دو ڈھائی مل پیدر چلنا ہوگا امران نے کہا کیا سوجی بیٹھے بیٹھائے میریانا نے کہا یہیں محبت شروع کر دوں گا اگر خاموشی سے نہ چلتی رہی امران بولا اور جیمسن چلتے چلتے رک گیا ہائیں یور مینجسٹری یہ کیا سن رہا ہوں وہ اردو میں بولا چلتے رہو دخل اندازی مت کرو امران نے ناخوشگوار لہجے میں کہا اور میریانا سے بولا ہمیشہ بے موقعی بولتا ہے کیا کہہ رہا تھا میریانا نے پوچھا کہہ رہا تھا کہ جب بھی میں اپنے لئے کوئی تلاش نہ کر دوں تمہیں محبت کرنے کا حق نہیں پہنچتا جیمسن امران نے کہا اس جھینگے کو کون ملے گی میریانا بولی دیکھو محترمہ میری توہین نہ کرو جیمسن بولا میں نے تمہارے حسن کی تعریف کی ہے میریانا نے جلے کٹے لہجے میں کہا میرے قبیلے میں بہت خوبصورت مرد جھینگا کہلاتا ہے میریانا نے کہا جیمسن کچھ نہ بولا اب وہ خاموشی سے راستہ تیہ کر رہے تھے جیمسن آگے چل رہا تھا میریانا ان دونوں کے درمیان تھی آگے چل کر راستہ دشوار گزار ثابت ہوا کبھی نشیب اور کبھی فراز شاید چار فرلانگ تھیہ کرنے کے بعد میریانا کر رہا ہی تھی اب تو نہیں چلا جاتا کچھ دیر بیٹھ جاؤ امران بولا وہ محدود روشنی والی ٹوچ کی روشنی میں راستہ تھیہ کر رہے تھے ایک مناسب سی جگہ تلاش کر کے وہ بیٹھ گئے اور جیمسن بولا بھاری راستوں کے دھائی میل کا مطلب ہے میدانی دس میل جی ہاں میں جانتا ہوں امران نے کہا میریانا کچھ نہ بولی ایک بڑے پتھر سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی تھوڑی دیر بعد جیمسن سگر سلگانے کی کوشش کرنے لگا کوشش اس لیے کہ سگر سلگاتے وقت اس کی ایک آنکھ بند ہو جاتی تھی اور دیا سلائی والا ہاتھ کا اپنے لگتا تھا اور اس کی لوہ مشکل ہی سے نشانے پر بیٹھتی تھی تین کچھ لینے کے بعد بولا مجھے حیرت ہے کس بات پر امران نے کہا دن بھر آپ مطمئن رہے اور اس وقت بھاگ کھڑے ہوئے جیمسن نے کہا جب تک بادبانی کشتی وہاں موجود رہی میں مطمئن رہا اور جب وہ چلی گئی تو مجھے بھاگنا پڑا امران نے کہا میں سمجھا نہیں اور میجسٹری جیمسن نے کہا صرف بادبانی کشتی ہی نہیں تھی اس کے ساتھ ایک بہت بڑی لانچ بھی تھی پہلے لانچ نے سائل چھوڑا پھر اس کے بعد بادبانی کشتی بھی اسی سمت کو چلی گئی جدہ لانچ گئی تھی امران نے کہا میں اب بھی نہیں سمجھا مطلب یہ کہ پھر آخر ہم کیوں بھاگ کرے ہوئے جیمسن نے پوچھا صبح بتاؤں گا اس وقت بور نہ کرو امران بولا ارے تم دونوں پھر بھر بھر ہوگے میریانا غصیلے لہجے میں بولی اطالوی میں گفتگو کرو اچھا اچھا پیدائشی عادتوں سے پیچھا چھوڑانا مشکل ہوتا ہے امران نے کہا مجھے صرف اطالوی گیت پسند ہے بولی جانے والی زبان تو ایسی ہے جیسے پتھر توڑی جا رہے ہوں جیمسن بول پڑا اور تم دونوں جب اپنی زبان میں گفتگو کرتے ہو تو ایسا لگتے جیسے بلیاں رو رہی ہیں میریانا نے کہا میں اپنی زبان میں کوئی گیت سناوں جیمسن نے لہک کر پوچھا ضرور ضرور لہجے میں تنس تھا جیمسن کان پر ہاتھ لگ کر دھیرے دھیرے رینکنے لگا چل چلیئے دنیا دی اس نکرتے جتھے سالانہ سالے دا باپ ہوئے چپرا ہو ورنہ گھلہ گھنڈوں گا امران نے بول رہایا اب گانے بھی نہ دیجے گا جیمسن نے کہا اگر اسے ہی متاثر کرنا چاہتے ہو تو ہیر وارش شاہ سناؤ مجھے بھی پسند ہے امران نے کہا تھوڑی سی یاد ہے جیمسن نے کہا کچھ بھی صحیح امران بولا جیمسن نے سنجیدگی سے ہیر وارش شاہ سن شروع کر دی اجنبی محول کا سناٹہ فضاؤں میں رچی بسی خوشبو میں تاروں کی چھاؤں اور ہیر وارش شاہ کی لہک ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے آسمان سے نغموں کی وارش ہو رہی ہو عجیب سی پاکیزگی کا احساس ہوتا تھا جیمسن خاموش ہوا تو ایسا لگا جیسے زمین کی گردش تھم گئی ہو میانہ دم بخود تھی تھوڑی دے بعد سنجیدگی سے بولی مفہوم میری سمجھ میں نہیں آیا لیکن تمہاری آواز بہت اچھی ہے لیم اجنبیت بھی تھی لیکن میں نہ جانے کیا میں سوس کر رہی ہوں میریانہ نے کہا میں تو سوچا ہوں کیوں نہ یہیں کہیں کوئی مناسب جگہ تلاش کر کے پڑھ رہے ہیں صبح کو دیکھا جائے گا امران بولا لیکن تھندک خاصی ہے میریانہ نے کہا ہائے کیا تم نے ابھی تک نہیں دیکھا کہ میری پشت پر تین موٹے موٹے کمبل بھی بندے ہوئے ہیں امران کر رہا زندہ بعد جیمسن نے اردو میں نارے لگانے کی کوشش کی لیکن امران نے اس کا مو دبا دیا زیادہ انچی آواز میں نہیں ہم کھلی جگہ اور انچائی پر ہیں اٹھو اور میری پیٹ پر سے بندے ہوئے کمبل کھولو امران نے کہا اس کے بعد انہوں نے ایک ایسی جگہ تلاش کر لی کہ ان کے سروں پر کھلا ہوا آسمان نہیں تھا ایک چٹان ان پر سایہ کیے ہوئے تھی پھر وہ کمبلوں میں لپٹ کر اس طرح سوئے جیسے بہوشی تاری ہو گئی ہو صبح سے پہلے نہیں جا گئے تھے لیکن امران کہاں تھا دونوں بکھلا کر چاروں طرف دیکھنے لگے اس کا کمبل بھی موجود تھا سوٹکیز بھی قریب ہی پڑا نظر آیا آخر جیمسن طویل سانس لے کر بولا ایسا دوست آج تک نظر سے نہیں گزرا کیا مطلب میریانہ نے سرد لہجے میں پوچھا جیمسن نے کہا کہیں بالکل ہی ناچت دیا ہو میریانہ نے کہا مجھے بہت خوشی ہوگی جیمسن بولا میں نہیں سمجھی کہ کیا کہنا چاہتے ہو وہ اسے گھورتی ہوئی بولی ہم دونوں تنہا رہ جائیں گے نا اچھا میں تمہیں کیسا لگتا ہوں جیمسن نے کہا وہ ہنس پڑی اور اس کے سراپے کا جائزہ لیتی ہوئی بولی اگر اچھے بھی لگے تو کتنے دن زندہ رہ سکو گے میرے قبیلے کے رسم و رواج سے تم واقف نہیں ہو کیسے رسم و رواج جیمسن نے پوچھا پہلے یہ بتاؤ کیا تم بھی بربر ہو ہرگز نہیں میں مراکشی ضرور ہوں لیکن بربر نہیں خالص عرب ہوں جیمسن نے کہا تمہارے یہاں کس طرح محبت کی جاتی ہے میریانہ نے پوچھا جیمسن سر کھو جانے لگا وہ سمجھ گیا تھا کہ شاید عمران نے اپنے بربر ہونے کے حوالے سے کوئی اوٹ پٹانگ ہاک لی ہوگی لہٰذا محتاط رہنا چاہیے کہیں اس اوٹ پٹانگ کی تردیب ناسرزد ہو جائے کیا سوچنے لگے میرے بات کا جواب دو میریانہ نے کہا تمہارا سوالی میں ہی سمجھ میں نہیں آیا جیمسن بولا مطلب یہ کہ تم کس طرح محبت کرتے ہو میریانہ نے پوچھا کیا تم نہیں جانتی کہ محبت کس طرح کی جاتی ہے جیمسن نے کہا میرے قبیلے میں جس طرح کی جاتی ہے اس سے خوب واقف ہوں میریانہ بولی میں سمجھ گیا شاید اس نے تمہیں اپنے قبیلے کی رسمات کے بارے میں کچھ بتایا ہے وہ تو بڑی عجیب و غریب ہیں جیمسن نے کہا مثلا کسی ایک رسم کے بارے میں بتاؤ میریانہ نے پوچھا مثلا مثلا جیمسن سر کھو جاتا ہوا بولا شادی سے تین دن پہلے لڑکی اور لڑکا الٹے لٹکا دی جاتے ہیں جیمسن نے کہا اور ان کے سر پھٹے ہوئے ہوتے ہیں میریانہ نے کہا جیمسن پھر چونکا تھا اور سر ہلا کر بولا شاید ایسا ہی ہو اس نے مجھے بتایا تو تھا لیکن تفصیل یاد نہیں دھم قبیلہ مراکش میں کہا آباد ہے میرے فرشتوں کو بھی نہیں جیمسن نے کہا تو پھر تم نے کیسے یقین کر لیا میریانہ بولی دھم قبیلہ تو ہے لیکن اب شاید کسی خاص جگہ پر آباد نہیں ہے سب ہی شہروں میں بکھر گئے ہیں لیکن اپنی رسومات کے معاملے میں وہ لوگ اتنے سخت ہیں کہ محضب دنیا کی بھی پرواہ نہیں کرتے کوئی کتنا ہی مزہ کا کیوں نہ اڑائے یہ نیاہیت سنجیدگی سے اپنی رسومات ادا کرتے رہتے ہیں کیا تم نے میرے ساتھی کوئی عبادت کرتے نہیں دیکھا جیمسن نے کہا نہیں تو میریانہ بولی دیکھو گی تو حیرت زدہ رہ جاؤ گی جیمسن بولا بتاؤ کس طرح کرتا ہے میریانہ نے پوچھا میں کر کے نہ دکھا سکوں گا سچ میں تیڑا ہو کر جھینگا بن گیا تو کیا ہوگا تم اسی سے کہنا ذرا عبادت کر کے دکھاؤ جیمسن نے کہا اتنے میں کہیں سے دور سے قدموں کی چاک سنائی دی جو بتدریج اسی طرف بڑھتی چلی آ رہی تھی جیمسن سبھل کر بیٹھ گیا اور پھر اسے ایک اجنبی شکل دکھائی دی بس بس آنے والی نے ہاتھ اٹھا کر کہا زیادہ چلاک بننے کی ضرورت نہیں آواز عمران کی تھے اور وہ حیرت سے اسے دیکھے جا رہے تھے وہ خالی ہاتھ واپس آیا تھا یعنی ان کی یہ توقع پوری نہیں ہوئی تھی کہ وہ ان کے لئے ناشتے کا انتظام کرنے گیا ہوگا تم کہا تھے اب پھر حلیہ بدل لیا میریانہ بھننا کر بولی جس حلیہ میں پہلے تھا اگر اسی میں ہوتا تو وہ مجھے زندہ دیکھ کر فانسی پر چڑھا دیتے عمران نے کہا دیکھو تم الجھاوے والی بات ناکیا کرو میریانہ تن تناکہ کھڑی ہو گئی ہماری لانچ کو ایک دھماکہ غرق کر چکا ہے عمران نے کہا نہیں اس بار جیمسن اچھل پڑا کیا کہہ رہے ہو میریانہ بھی بکھلا گئی آس پاس کی کچھ لانچوں کو بھی نقصان پہنچا ہے میری آنک دھماکے ہی کی بنا پر کھلی تھی عمران نے کہا ہمیں تو کچھ بھی محسوس نہیں ہوا تھا جیمسن نے کہا بہت گہری نیند سوئے ہوگے بہرحال کس نے پانی کے نیچے سے لانچ کے پیندے میں مگناتیسی ٹائم بم چھپکا دیا ہوگا عمران نے کہا میں نے غلط نہیں کہا تھا کہ ایڈلاوہ ابلیس کسی قوت رکھتا ہے ہم کہیں بھی نابچ سکیں گے میریانہ بولی ایڈلاوہ یہ کیا چیز ہے مجھے اچھی کا یاد ہے کہ تم نے یہ نام کبھی نہیں لیا سنو تم ٹھیک کہتے ہو میں نے نام نہ لیا ہوگا لیکن لوگ اس کا نام دیتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں اس لئے وہ صرف بوس کہلاتا ہے پرسترار قوتوں کا مالک ہے میریانہ نے کہا تو اسی نے میری کشتی کو تباہ کیا ہے عمران نے پوچھا پھر ہو کون سکتا ہے میریانہ نے کہا اور تم اس کی سیکرٹری تھی تم نے اسے کبھی دیکھا ہوگا عمران نے پوچھا ظاہر ہے میریانہ بولی اچھی بات ہے تو اب میں اسے اڈلاوہ سے ضرور سمجھوں گا تم مجھے کیا سمجھتی ہو کیا وہ ڈھمکی پرسترار قوتیں نہیں تھی جس نے اسے آگاہ کر دیا تھا کہ لانچ پر تباہی ضرور آئے گی عمران بولا وہ چن لمحے سے غور سے دیکھتی رہی اور پھر ہس پڑی ہائیں اس میں ہستیں کی کیا بات ہے عمران نے کہا کچھ بھی نہیں لہٰذا اے پرسترار ڈھمک تم بھی اس کا اعتراف کر لو کہ اس ٹیمر کی تباہی میں تمہارا بھی ہاتھ ہے مریانہ نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مجھے اس ٹیمر سے کیا سروکا عمران بولا تم بھی افریقی ہی ہو مریانہ نے کہا اچھا تو پھر اس ٹیمر میں افریقہ ہی کے ایک ملک کی تباہی کا سمان تھا مریانہ نے کہا میں سمجھا نہیں تم نے پہلے نہیں بتایا تھا عمران نے کہا میں تمہیں کیا کیا بتاتی اور کیوں بتاتی جبکہ تمہیں ایک غیر مطالق آدمی سمجھتی تھی میری آنہ نے کہا پتہ نہیں تم مجھ پر کس قسم کے الزمات لگا رہی ہو عمران بولا اب تو مجھے اس پر بھی شبایا کہ تمہاری لانچ اس وقت محض اتفاقن اسٹریمر کے قریب سے گزر رہی تھی جب میں نے پانی میں چھلانگ لگائی تھی اس نے کہا اور برائے راست اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی مسکراتی رہی پتہ نہیں کس مسئبت میں پڑ گیا ہوں عمران اپنی پیشانی پر ہاتھ مار کر بولا تم دو نے اس وقت بقاعدہ طور پر اسٹریمر کا جائزہ لے رہے تھے موقع کے منتظر تھے اور موقع ملتی ہی تم نے اس سے فائدہ اٹھا لیا تم الفروزے کو ٹریسنی پارک میں اُلجھائے رہے اور جیمسن جھینگے نے اسٹریمر پر بار کیے ہوئے اسلحے کے درمیان ٹائم بم رکھے اور ٹریمیزوں کی طرف فرار ہو گیا میریانا نے کہا سن لیا جیمبو جھینگے نام اچھا ہے پسند آیا عمران نے اردو میں کہا لینگویج پلیز یور میجسٹری جیمسن بولا معاملے کی تحت تک پہنچ گئی ہے کیا خیال ہے تمہارا عمران نے کہا غلط تو نہیں کہہ رہی جیمسن بولا تو پھر اس سے اعتماد بھی لیا جائے یا نہیں آپ تو اپنے مالک کا نام بھی لے بیٹھی ہے عمران نے کہا آپ خود ہی فیصلہ کیجئے میرا تو بھوک کے مارے دم نکلا جا رہا ہے جیمسن نے کہا یہ دونوں اردو میں گفتوگو کر رہے تھے اور وہ مذہر کا اڑانے کے سے انداز میں ان کی شکلیں دیکھے جا رہی تھی اور دونوں بھی خاموش تھے اور بتاؤں وہ شرارت سے مسکرا کر بولی جو دل چاہے کہتی رہو عمران نے تھنڈی سانس لے کر کہا کرنل موگمبی اور اس کی بہن کے غائب ہو جانے میں بھی تمہاری ہاتھ تھا جس کی بنا پر میں مورد اتاب ہوئی اور مجھے خودکشی کا فیصلہ کرنا پڑا میریانا نے کہا لو اب یہ ایک اور نے انام بھی ٹپک پڑا کرنل موگمبی یہ کیا چیز ہے عمران نے پوچھا تم اچھی طرح جانتے ہو پتہ نہیں ان دونوں کا کیا حشر ہوا ہوگا میریانا بولی میرا خیال ہے کہ اب تم اکل کے ناخن لو ایک سیئیہ کسی اخباری ریپورٹر سے کہہ رہا تھا کہ میرے کیمرے میں ان تینوں کی تصویر موجود ہیں جو تباہ ہو جانے والی لانچ پر تھے میرا خیال ہے کہ کسی وقت ہم تینوں عرشے پر اکھٹے ہو کر اسے بہت اچھے لگے ہوں گے اور اس نے ہماری لاعلمی میں اپنے کیمرے کا پیٹ بھڑ لیا ہوگا اخباری ریپورٹر نے اس سے کہا تھا کہ اگر ایسا ہے تو وہ اسے اس رول کی مو مانگی قیمت دلوا سکے گا عمران کہتا چلا گیا یہ تو بہت برا ہوا میریانا پرتشویش لہجے میں بولی فکر نہ کرو اپنی شکل تو بدل نہیں چکا ہوں اور تم دونوں بھی جلد ہی بدل جاؤگے عمران نے کہا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں میریانا بولی کیا سمجھ میں نہیں آتا عمران نے کہا یہ قصہ کیوں کر ختم ہو میریانا بولی ایڈ لاوہ کی موت سے پہلے ناممکن ہے عمران نے کہا وہ چونکر عمران کو اس طرح دیکھنے لگی جیسے پہلی بار دیکھ رہی ہو شاید عمران کے لہجے میں اسے کچھ اتنیہ پن محسوس ہوا تھا تو پھر تمہیں اطراف کیوں نہیں کرتے میریانا نے کہا اگر یہ بات نہ ہوتی تو بھاگ کھڑا ہوتا عمران بولا اب میں کھل کر گفتگو کر سکوں گی وہ طویل سانس لے کر بولی فیلحال میں کچھ نہیں سننا چاہتا اگر ہمارے ساتھ رہنا ہے تو چپ چاپ دوسرا میک اپ کراؤ لباس تبدیل کرو تم دونوں ہی اسے کہہ رہا ہوں عمران نے کہا مگر میری بھوک جیمسن بولا اس کے بعد مجھے بھی کھا لینا عمران غرہ کر بولا ایک گھنٹے سے قبل تیاری مکمل نہیں ہو سکی اس کے بعد انہوں نے اپنا سامان ایک چھوٹے سے غار میں چھپایا تھا اور وہاں ایک نشان مقرر کر کے ایک طرف کو چل پڑے آبادی میں پہنچ کر جیمسن انہیں ایک ٹریٹوریا میں لے کر گیا جہاں انہوں نے پیٹ بھر کر ناشتہ کیا آس پاس کے دوسرے لوگوں نے سی لانچ کی تباہی کے متعلق افواہیں سنی بھانت بھانت کی باتیں ہو رہی تھی ویسے زیادہ تر لوگوں کا خیال تھا کہ وہ منشیات کا غیر قانونی کاروبار کرنے والوں کی لانچ تھی شاید انہیں شبہ ہو گیا ہوگا کہ پولیس ان کی تاک میں ہیں لہٰذا انہوں نے خود ہی لانچ کو تباہ کر دیا اور روپوش ہو گئے لانچ پر کسی خوفناک شکل والے کا ذکر ہوتا رہا تھا جو ویسے ہی خطناک آدمی معلوم ہوتا تھا دو مرد اور ایک عورت ان کے بلکل قریب والی میز پر ایک بڑا آدمی انچی آواز میں کہہ رہا تھا مجھے پرسو علم ہوا کہ کومو جھیل میں بھی تجارتی پیمانے پر ماہی گیری ہونے لگی ہے وہ ماہی گیری کا اسٹریمر تھا جسے دھماکوں نے تباہ کر دیا بڑے کا لہجہ تنزیہ تھا وہ یکسا آواز سے کہہ رہا تھا میں نے اپنے بھال دھوپ میں سفید نہیں کیے کومو میں کیا رکھا ہے سورت حرام اور بدمزہ مچھلیوں کے علاوہ ماہی گیری تو گارڈا میں ہوا کرتی ہے جہاں ٹراؤٹ ملتی ہے کارپ پٹھ پائک اور ایل ملتی ہے اور لذیذ ترین سارڈین بھی مجھ سے سنو کومو میں تباہ ہونے والا اسٹریمر ماہی گیری کا ہرگز نہیں تھا کچھ اور ہی معلوم ہوتی ہے بات ہو سکتا ہے پکڑے ہی جانے کے ڈر سے اسے بھی تباہ کر دیا گیا ہو بڑا کہتا رہا تھا میریانا عمران کی طرف جھک کر آئیسہ سے بولی سن رہے ہو لوگ احمق نہیں ہیں یا اسی وقت لوگ خصوصیت سے متوجہ ہوتے ہیں جب کچھ ہو جائے اس سے پہلے کسی کو دھیان نہیں آتا کہ کومو جھیل میں ماہی گیری کیوں ہو رہی ہے عمران نے لاپروائے سے شانوں کو جنبش دی اور صرف کرنے والی لڑکی کو اشارے سے بلا کر مینیوں پر لگائے ہوئے نجانات دکھاتا ہوا بولا یہ سب پیک کرا دو ہم ساتھ لے کر جائیں گے وہ مہدبانہ داز میں سر جھکا کر چلی گئی سوال یہ ہے کہ اب ہم کہا جائیں گے جیمسن نے کہا سنیو اور پلونیو کی طرف چلیں گے اب تو شاید اس کا بیٹا ہمیں پہچان بھی نہ سکے عمران بولا مطلبہ اشیاء تھوڑی دیر بعد آگئی تھی انہوں نے قیمت ادا کی تھی اور اٹھ کر چل دیئے تھے یہ پلونیو کون ہے میریانا نے کچھ دور چلنے کے بعد پوچھا وہی جو ایک معصوم لڑکی اور لاتداد تنرس مرگیاں رکھتا ہے عمران بولا اچانک وہ چلتے چلتے رکھی گئی کیوں کیا بات ہے عمران نے پوچھا اسٹریمر پر ایک ریڈیو آپریٹر وٹالینی پلونیو کا نام تھا اگر میری آداش دھوکہ نہیں دے رہی تو میریانا بولی ہاں وہ ایک دن اور ایک رات ہماری لانچ کے نچلے حصے میں بھی رہا تھا تمہارے جیمبو جھنگے نے اسے مرنے نہیں دیا تھا اب یہ معاملہ تم پر ظاہر ہو گیا تو یہ بھی سن لو کہ جس وقت اسٹریمر تباہ ہوا ہے اس پر کوئی بھی نہیں تھا ہم خواں مخواں دوسروں کی زندگیوں سے نہیں کھیلتے عمران نے کہا تو پھر وہ سات آدمیوں والی کہانی میریانا نے پوچھا چھے آدمی ٹریسنی پارک والی فائرنگ میں ہلاک ہوئے ہوں گے عمران نے کہا تو تم نے انہیں مارا تھا میریانا نے پوچھا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں نے صرف اس کی ٹانگ پر گولی ماری تھی جس نے مجھ پر فائر کیا تھا اس کے بعد میرے سارے فائر ہوائی تھے میں کسی ایسی جگہ اس طرح بے کابو ہو ہی نہیں سکتا جہاں ہزاروں غیر مطالق آدمیوں کا مجمع ہو عمران نے کہا پھر وہ کہاں گئے میریانا نے پوچھا دیکھو الفروزے کے علاوہ سب ہی نشے میں تھے میرا خیال ہے کہ اس نے زخمیوں کو بھی ختم کر کے ہی کہیں غیر کرا دیا ہوگا کیونکہ زخمی اس کے پاس نہ رہنے دیے جاتے سرکاری ہسپتال میں رکھے جاتے اور وہ ان سے اپنی مرضی کے بیان مطابق بیان نہ دلوا سکتا تھا کیا سمجھی عمران نے کہا ان لوگوں سے کچھ بھی بید نہیں تمہارا خیال درست معلوم ہوتا ہے لیکن وہ ریڈیو آپریٹر وہ کہاں تھا لانچ پر مجھے تو دکھائی نہیں دیا میریانا نے کہا نچلے حصے میں جیمسن اسے گھر پہنچا کر آیا تھا عمران نے کہا زبردست غلطی کی اگر مجھے معلوم ہوتا تو ہرگز اس کا مشورہ نہ دیتی اب اگر وہ ان میں واپس چلا گیا تو زندہ نہیں چھوڑا جائے گا میریانا نے کہا وہ ان میں واپس نہیں جائے گا عمران نے کہا چھپا بھی کب تک رہ سکے گا اس کا نام مرنے والوں کی فورسٹ میں شامل ہے میریانا نے کہا وہ سب کچھ ہم پر چھوڑ دو عمران کہتا چلا گیا آپ کو بروقت مل سکے